امریکی کانگریس کی قرارداد پر ایران کا پاکستان سے اظہاری ایک جہتی سفیر از امیری مقادم کہہ رہے ہیں ان کی قرارداد منظمت کی گئی کہا قرارداد ازاد رکھ ان کے ملکی معاملات میں مداقلت ہے جمہوریت کی حمایت کی آر میں یہ ایک طرح سے بھتتا کھوری ہے پنجاب اسمبلی میں ارکان کی معطلی پر اپوزیشن کا احتجاد اسمبلی گیٹ پر اجلال زیوان میں شور شرابہ اور ناربازی اپوزیشن نیڈر ملک احمد خان بچھر نے آج نیو سے گفتگو میں کہا ایسی اسمبلی میں نہیں جانا جہاں فارم سنتالیس کی وزیرعالہ ہو اسپیکر مریم نواز کی خوشنودی کے لیے یہ کر رہے ہیں ارکان کی بہالی تک احتجاد جاری رکھنے کا اعلان بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں مذاکرات کے لیے ہم آج بھی تیار ہیں فوجہ عاصف کا برطانوین اشریعتی دار ایک انٹریویو کہا مذاکرات کی پیشکش پر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اتراز نہیں بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کرنے آپریشن از محصہ کام فوج کی نہیں ہماری ضرورت ہے انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا خواتین کی ہر شعبے میں نمائندگی ضروری ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سمپوزیم سے خطاب کہا ملازمت کے مقامات پر آئین خواتین کے تحفظ کی زمانت دیتا ہے خواتین کو وراثت میں حق نہ ملنا اہم مسئلہ ہے دل جوڑائی سے پہلے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے نیپرا کے فیصلے پر فوری عمل کیا جائے آئی ایم ایف نے بجٹ کی منظوری کے ساتھ ہی ڈو مور کا مطالبہ کر دیا گیس کے نفت پڑا کر سبسیدی کنٹرول کرنے کا بھی مطالبہ تراجی میں سرکر لٹیروں نے نہتے نوجوان کو دبوچ لیا نوج تراجی میں بہادر نوجوان کا ڈاکوں سے مقابلہ موٹر سائیکل اور دیگر سامان لٹنے سے بچا لیا لٹیروں سے پسٹال بھی چھین لیا مزہمت پر تینوں ڈاکوں بھاگ نکلے ایک کار میں آئے دو کاریں لے اڑے کراچی میں چوری کی انوکھی عواردات ملزمان نے باپ بیٹے کی کاروں پر ہاتھ ساف کیا متاثرین کا کہنا ہے راشت منحاز روڈ پر دفتر ہے پارک کرنے کے ایک گھنٹے بعد کاریں چوری ہوئیں ڈرائیونگ لائسنس برانچ پلفٹن میں چوری کا مقدمہ درج پولیس ملزمان کا سراغ نہ لگا سکی مصروع کا سامان میں لیپ ٹاپ اور کیمروں کا ڈی وی آر بھی شامل قیامت خیز گرمی میں بجلی کی طویل بندش کراچی میں اموات خطرناک حد تک بڑھ گئیں گزشتہ روز سب سے زیادہ 142 میتیں ایدھی سرخانے لائی گئیں آٹھ روز میں تعداد 968 ہو گئی کراچی میں آج بھی بادل برسنے کا امکان محکمہ موسمیات کی مطابق شہر میں شام یا رات کو ہلکی بارش ہو سکتی ہے سانحہ آمدین کے مزید پانچ ملزمان ایٹی سی سوات میں پیش پانچ روزہ جسمان ریمانٹ پر پل اس کی حوالے کر دیا گیا تین جولائے کو عدالت میں دوبارہ پیش کرنے کا حکوم لائر کوہستان میں لمناک واقعہ گاڑی کے حال نالے میں جوا گری بچے سمیت تین افراد جانبہاق ایک زخمی لاشیں تحال نہیں تانگھر کے بعد عمر کوت میں بھی اونٹنی پر ظلم کی انتحاس چاروں تانگے کٹنے اور زیادہ خون بہ جانے سے اونٹنی نے دم توڑ دیا مالک کا کہنا ہے کہ کل شام تمام اونٹ واپس آگئے یہ اونٹنی پیچھے رہ گئی تھی پتہ نہیں کس نے تانگے کاتی کسی پر کوئی شک نہیں ٹی ٹو انٹی کرکٹ پر کس کی ہوگی حکمرانی فیصلہ آج ہوگا بھارہ تو جنوبی افریقہ راہ ساڑھے سات بجے مدے مقابل آئیں گے بابا جوز میں آج اور کل ریزرف دے پر بارش متوقع میچ نہ ہوا تو دونوں ٹیم میں فاتح کہلائیں گی موسیقی